اسلام علیکم میرا نام ندیم خان ہے اور میں یہاں میڈیکل کا سٹوڈنٹو انڈر گریجویٹ تھارٹی ایر آف ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹو ہوں یہاں ہوبیئی انورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو کہ وہاں سے تقریباً پچیس منٹ کے وہاں ٹرین کے فاصلے پر آتی ہے ویسے تو میں اپنے چینل ندیم خان ٹین پر آپ نے ڈیلی لائف ریکارڈنگ کر چونکہ ہماری زندگی پچھلے پنتالیس دنوں سے صرف کمروں تک میسور ہو کر رہے گی اور ہمارے معاملے پر حکومت ایسے خموشی اختیار کر گئی ہے جیسے وہ ہمیں ڈیس آن کر گئی ہو اور ہمارے نومائندے بھی اس پر ایسے خموشی اختیار کر گئے ہیں جیسے ہماری حکومت ہمیں ڈیس آن کر گئی ہو خیر یہ وقت بھی گزر جائے گا تو چلیں آج ہم اس وائرس پر بات کرتے ہیں جس کا آؤٹ بریک دسمبر 2019 میں سٹارٹ ہوا اور اس بات کو تقریباً کوئی پانچ سے لگ بگ چار پانچ مہینے گزر گئے ہیں کیسے ایک وائرس یہاں کی ہنستی کھل کھلاتی زندگیوں کو ننگل گیا اور کیسے یہاں کی پرونک زندگیوں میں خوف اور راست پھیل گیا تو یہ آؤٹ بریک ہوا تھا 2019 دسمبر میں تو آج ہم اس کی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں کہ چار مہینے بعد جیسے پہلے بھی میں اپنے چینل پر کرونا وائرس کی اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں پہلے بھی آپ ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھ لی تو میری جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم اس کی اپ ڈیٹ پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی ملکوں کے بات کریں گے کہ اور کن کن ممالک میں کرونا وائرس پہنچ چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وائرس کا جو آؤٹ بریک سٹارٹ ہوا ہے وہ 2019 دسمبر میں اس کا آؤٹ بریک سٹارٹ ہوا ہے اور اس کے بعد آئی ڈیٹ ہے 11 مارچ 2020 تو آج ہم دیکھتے ہیں اس کی اپ ڈیٹ کے اگر ہم چائنہ میں بات کریں تو ابھی تک جو کن فرم کیسے جائیں وہ ایسی ہزار نو سو ترانوے اور سسپیکٹڈ کیسے جو آئیں ساتھ چار ہزار ساتھ سو چرہن میں سسپیکٹڈ کیسے جائیں اور ڈیٹس جو ہیں وہ تین ہزار اکسو چالیس ڈیٹس ہوئی اور اس کے ساتھ جو ریکاور ہوئے وہ ساتھ ہزار ساتھ جو بندے سے اس ایک زیروں 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 سیمن جو یہ آپ سکرین پر سارا ڈیٹا آپ سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پروینس وائز تو پروینس وائز ہوئی گوانٹنگ ہنان یہ سارے لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہوئی پروینس میں میں بھی ہوئی پروینس میں رہتا ہوں اس کے بعد اگر ہم سیٹی وائز بات کریں تو چائنہ کی تین سو سنتیس ایسی سیٹیز تھی جن میں کرونا وائرس کے کیسے سامنے آئی تھے اور اب ان سیٹیز میں سے صرف ایک سو چھبیس ایسی سیٹیز ہیں جن میں کرونا وائرس کے کیسے آرہے ہیں اور باقی جو دو سو گیارہ سیٹیز ہیں ان میں اب بلکل زیرو کیس سامنے ہیں ان میں کوئی بھی کیس سامنے نہیں آرہا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہان کی وہان میں جو ابھی تک کنفرم کیسز آئے ہیں وہ ہیں 67,760 کنفرم کیسز اور ڈیٹس جو ہوئی ہیں اس میں 3,244 اس میں ڈیٹس ہوئی ہیں اور ریکاورڈ جو ہوئے ہیں اس میں کیورڈ جو ہوئے ہیں وہ ہیں 47,585 اسی یاد رہے کہ وہان سے یہ وائرس اوریجنیٹ ہوا تھا وہان کی ایک سی فوڈ مارکیر سے یہ وائرس اوریجنیٹ ہوا تھا اور مین ویٹم جو اس وائرس تھا وہان ہی تھا اس کے بعد ہم اور آل دا ورلڈ کنٹریز پر بات کرتے ہیں کہ کس کس کنٹری میں یہ وائرس کون چکے ہے اور کون کون سی کنٹری اس سے زیادہ متاثر ہیں تو اللہ حصہ آپ اس کی بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے زیادہ متاثر کون کنٹری چائنا کے بعد جو ابھی تک اس کورونا وائرس سے ہے وہ ہے اٹھالی جس میں ابھی تک جو کنفرم کیسز آئے ہیں وہ ہیں 10,144 کنفرم کیسز اور ڈیٹس جو ہوئی ہیں وہاں پر 631 ڈیٹس ہوئی ہیں اور ریکاورڈ اس میں 1,002 ریکاورڈ ہوئے ہیں اس کے بعد ہے ایران ایران میں 8,042 کنفرم کیسز ہیں اور 291 ڈیٹس ہیں اور اس کے بعد 2,731 ریکاورڈ ہوئے ہیں اس کے بعد ساؤس کوڑ یا فرانس اور یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جیپان ہے اس کے بعد جیپان میں 581 کنفرم کیسز ہیں اور اس کے بعد ڈیٹس جو ہیں 12 ہیں اور اس میں 181 جو ہیں ریکاورڈ ہو چکے ہیں اور انڈیا میں بھی کنفرم کیسز کرونا وائرس کے آ چکے ہیں اور اس میں سے 3 جو ہیں ریکاورڈ ہو گئے ہیں اور کوئی ڈیٹس نہیں ہے اور جیسا کہ آپ کو پتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کورونا وائرس کا انکشاف ہوئے اور وہاں پہ بھی 18 کیسز کنفرم سامنے آئے ہیں اور جن میں سے ابھی تک صرف ایک ریکاورڈ ہو گئے اور الحمدللہ وہاں پر کوئی بھی ابھی تک انڈیا پاکستان میں کوئی بھی ڈیٹس سامنے نہیں آئی تو کافی دنوں سے میں نے بھی کورونا وائرس کی کوئی 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 اپ ڈیٹ نہیں دی تھی تو آج 11 مارچ 2020 کی یہ اپ ڈیٹ تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں